ناظرین سیاسی حلج میں میں آسیہ خان آپ کا خیر مقدم کرتی ہوں آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہی ہوں جو جس کا جو سیاسی سفر ہے اتنا لمبا اور اتنا طویل رہا ہے اور ان کے تجربات سے ہم فائدہ اٹھائیں گے ان سے بات کریں گے آنے والے لوگ سبھائل ایکشن کے تعلق سے آئیے بات کرتے ہیں سیلمپور کی سرکردہ شخصیت رضیہ سلطان صاحبہ آپ کا خیر مقدم ہے رضیہ صاحبہ ہمارے اس پروگرام میں رضیہ صاحبہ میں جاننا چاہوں گی کہ آپ تو آپ عام آدمی پارٹی سے وابستہ ہیں اور عام آدمی پارٹی کے لئے کام کر رہی ہیں وقت پورٹ آپ دیکھ رہی ہیں امانت اللہ صاحب کے ساتھ لیکن آپ نے ایک طویل عرصہ سیاست میں کانگریس کو دیا کانگریس میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز رہی اور آپ کا کافی اچھا سفر رہا سیاسی سفر رہا ایسی کیا بات ہوئی یا عام آدمی پارٹی میں آپ کو ایسی کیا بات نظر آئی کہ آپ نے کانگریس کو خیر بات کہہ کے عام آدمی پارٹی جوائن کی دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ارمین کے جیوال جی سے میں بڑی متاثر تھی دوسری بات کانگریس نے میرے ساتھ دھوکے بازی کی تھی جو یہاں کے پوری ویدھائک ہیں اور اجے ماخن انہوں نے چند پیسوں کے لئے ٹکٹ بیچ دیا اور ایک ایسی عورت کو دیا تھا نہ اس ویدھان سبا کی تھی نہ اس وارٹ کی تھی گاندینگر وارڈ میں اس کا گھر لگتا تھا اچانک لوگوں کو حیرت ہوئی کیونکہ میں دس سال سیلمپور سے پارشد رہی اور ٹوٹل پندرہ سال میں رہی پندرہ سال پرانے کینڈیڈیٹ کا ٹکٹ کاٹنے سے تو لوگوں میں تھکا لگا تھا کہ یہ سب غلط ہوا اور قریب چار سو سالے چار سو لوگوں نے ایٹے ٹیم میرے ساتھ اسطفہ دیا تھا اور ہم سب آم آدمی میں شامل ہوئے اور میرے بھائی امانت اللہ صاحب جنہیں میں پہلے سے جانتی ہوں ان کے ساتھ میری بات چیت ہوئی اور انہوں نے مجھے انوائٹ کیا پھر میں دلی پانڈے جی نے مجھے پارٹی میں شامل کیا امانت اللہ جی اور ہم سب اور جو لوگ میرے ساتھ چھوڑ کے گئے تھے کانگریس ہم سب نے پارٹی جان کی ان لوگوں نے مطلب ایک پرانی ایچکیل بھگر جی کے ٹیم کی میں ورکر تھی اور کوئی مجھے خواہج بھی نہیں تھی چناؤ کی پارٹی نے مجھے چناؤ کا ٹکٹ دیا میں لڑی اور لڑنے کے بعد میں مطلب لگا تار پندرہ سال سیٹ پہ رہنے کے بعد دلی کی مہاپور رہی زون کی چیئر پٹسن رہی سٹینڈنگ کامیٹی کے رہی مہلہ بالوی کا سمیتی کی رہی اور بھی بہت بڑے بڑے میں پدوں پہ رہی دس سال بابرپور ڈسٹک کی میں زلہ دھکش رہی مین کانگریس کی ایسے بھی ورکر کا ایک مسلم لیڈیس کے ناتے اور ایک مسلم ہونے کے ناتے ایک لیڈیس ہونے کے ناتے اتنی سب مطلب ایک خوبیے تھی کہ جو انہوں نے ہر چیز کو نظر انداز کر کے انہوں نے میرا ٹکٹ کٹا اور چند پیسوں کے لیے اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں نے پھر کانگریس کو سلام کر کے اور میں آج آم آدمی پارٹی میں ہوں جہاں مجھے کانگریس سے بھی زیادہ پیار ملنا ہے آج مطلب شیلہ جی سے ملنے کے لیے تو مہینوں ہم ٹیم مانگتے تھے تو بھی نہیں وہ دے پاتی تھی رضیہ آج نہیں کل آ جانا پھر پندرہ دن با آ جانا آج ہمیں اتنا گرب ہے کہ اگر ہم ماننگ میں جت دن چاہتے ہیں کہ ہم ملی آئیں آج ساپ سے ہم مان کرتے ہیں یہاں سے اور ان کے حاصل میں ٹیم مل جاتا ہے وہ کہتے ہیں آج آپ نو سالے نو بجے تک تو ورکر کو کیا چاہیے مان سم مان چاہیے وہ ہی سب دیکھتے ہوئے کیسری صاحب کی جو ہمیں پیار ملا وہ ہی سب دیکھتے ہوئے آج ہم پوری محنت سے دلی پانڈے جی ایک ایسا کینڈیٹ دیا ہے اور ہم چاہتے ہیں دلی میں ساتھ او سٹھ عام آدمی پارٹی کیا ہے جس کے لئے ہم ایک لڑائی جو ہمارے ارون کیسریوال جی ملے ہیں پور راجے کا درجہ اگر ہم دلی میں اور مضبوط ہوگا ہے تو یہ جو ہم ایک لڑائی لڑا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہوں گے ارون کیسریوال جی اس کو پور راجے کے درجے کو حاصل کر کے رہیں گے یہاں رضی صاحبہ ایک بات آپ سے یہ جانا چاہوں گی کہ آپ اتنے عرصہ کانگریس میں نہیں کانگریس کی ذہنیت کو سمجھتی ہیں اور آپ نے ظاہر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے پارٹی چھوڑی آپ شاید میری سوال کا جواب دے پائیں اور صحیح مجھے لگتا ہے کہ آپ ہیں اس سوال کے لئے کہ آپ کانگریس نے یہ ڈیسائٹ کیا ہے کہ یہاں کی جو سات سیٹے ہیں اس میں ہم ایک مسلم امیدوار کو میدان میں اتاریں اور یہ مسلمانوں کو اپنی طرف راغب کرنے کی یا مسلمانوں کو اپنی طرف لانے کی ایک کوشش ہے ابھی تین کینڈیڈیٹ کے نام چل رہے ہیں ابھی ڈیسائٹ نہیں ہوا ہے تو کیا میں جان سکتی ہوں آپ کو کہ کانگریس اپنی اس کوشش میں کچھ کامیاد ہو سکتی ہے نہیں 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 یہاں اگر کانگریس یہ سوچ رہی ہے کہ مسلمانوں کا بوٹ بٹ جائے گا اور ہم مسلمانوں سے کچھ حاصل کر لیں گے مسلمان کینڈیڈیٹ دے کے کچھ حاصل کر لیں گے یہ وہ چھوڑ دیں یہاں کا مسلمان اتنا کمزور یا اتنا ناسمجھ نہیں ہیں یہاں لوگوں نے ایک آدمی چند دنوں میں یہاں آنا چاہتا ہے ایک آدمی یہاں دو سال سے محنت کر رہا ہے اور اس نے جس طرح ہم لوگ نگر نگم کا چناؤ لڑتے ہیں ایک اک گلی ایک اک گھر ایک اک چوک میں پھرتے ہیں اور دلی پانڈے جی نے وہ حالت کر رکھی ہے یہاں پہ کہ ایک گھر پہ قریب دو سال میں وہ تین تین چار چار بار چلے گا اور لوگ یہ کہنے لگے دلی بھائی جو آپ کہہ رہا ہوں وہ ہی کریں گے بس ہمارا پیچھا چھوڑو وہ ٹاپی کو دیں گے میرے صاحبہ کانگریس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا یہاں پہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے پچھلے چناؤ میں بھی محنت کی اور آپ تو گلی کچھ و سواقف ہیں یہاں کے چھوڑا ہے جو بھی ہیں یہاں کے بنیادی مسائل ہیں تو آپ کو کہا لگتا ہے کہ جو کانگریس کے زمانے میں جو مسائل تھے جیسے گندگی جیسے آپ کو پتہ آئے کتنا پسماندہ علاقہ ہے گندگی ہے کودا ہے یہاں نالا ہے اس کے کافی پروبلم ہے وہاں پہ اور آپ باریشوں میں دیکھیں کیا حالت ہو جاتی ہے سڑکوں کی تو وہ مسئلے تو کانگریس کے زمانے میں بھی تھے اور اب بھی ہیں جو مسئلے کانگریس کے زمانے میں تھے اور پور ویدھائک کے زمانے میں تھے آج وہ مسئلے بہت حل ہو گئے آپ زینت محل اسکول دیکھئے جا کے ہم کبھی یہاں کے ویدھائک سے کہتے تھے یہاں پہ پانی کے وستہ نہیں ہے چودری صاحب پنکھے نہیں ہے بچوں لیٹ ویلیٹ نہیں ہے وہ کہتے تھے ہاں ہاں کرا رہا ہوں کرا رہا ہوں کچھ بھی نہیں کرایا آج زینت محل اسکول دیکھ کے بچے بھی اور بچے بھی بڑا خوش ہوتی ہیں اور جب ہم لوگ کبھی رانڈ پہ جاتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی پرائیوٹی سکول میں آ گیا ہے ایک یہ جو نالا ہے برابر سے جو اسٹیم بننا ہے اس سے پہلے بننے سے پہلے اب سے دو سال پہلے جب ویدھائک جی جیتے تھے یہ گلیوں میں کچھ گلیہ ایسی تھی کہ وہ ذرا سی بھی پانی پڑا پانی پڑا ذرا سا بھی اور گلیوں میں بیک مارتا تھا ویدھائک جی نے اتنا بڑیا کام کرا حاجی شراغ صاحب نے قریب پندرہ سولہ پائپ جو پلی طرف بڑا نالا ہے روٹ خودوا کے اور بڑے بڑے سیور کے پائپ انہوں نے ڈلوایا ہے جو ہم ویدھائک سے کہتے تھے پائپی ڈلوا دو دو چار تو اس نے اکیس سال ہاں ہاں میں گزار دیا مگر اس نے کوئی کام نہیں کہتا آج اسکول دیکھ لو آج جو ہے ڈسپینسری دیکھ لو اسپتال دیکھ لو بجلی دیکھ لو پانی دیکھ لو بہت وکاس یہاں اکیس سال کے مقابلے اور آج سالے سوری چار سال میں بہت یہاں پہ وکاس حاجی شراغ نے کیا ہے ارون کیزروال جی نے کیا ہے اور منوز سیسودیا نے اسکول لوگا کیا ہے ایک بات میں آپ کو اور بتا رہی ہوں یہاں پہ ایک شراب کا ٹھیکہ تھا کلیان سنیمہ جو گلی ہے کلیان والی کہلاتی ہے اس کی برابر میں ایک شراب کا ٹھیکہ تھا اس کے لیے ہم برابر ایک لڑائی لڑ لائے تھے ہم شیلہ جی سے بھی اور جو یہاں پہ سانسد رہے یہ آپ کے جے پرکاشک گروال اور ویدھائک چودری مطین بہت بار ہم گئے قریب سو سو لوگ ہی کھٹے ہو کے گئے کہ یہاں رمضان شریف جب شروع ہوتے ہیں جو لڑکیے نکلتی ہیں رات کو شوپن کے لیے تو یہاں لوگ شرابے پیتے ہیں بینچوں پہ بیٹھے رہتے ہیں سڑکوں پہ پڑے رہتے ہیں میں یہ ہٹوا دی جگہ شیلہ نے تو صاف ہمیں کہہ دیا تھا کہ یہ سرکاری دکانیں یہ نہیں ہٹ سکتی اسے تم بار بار ایشو مت بنایا کرو چلیے پھر ہم نے اپنے سانسد سے کہا انہوں نے ہم سے کیا کہہ دیا کہ رضیہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ تو چودری مطین سے کہو چودری صاحب کے پاس تو روزی لوگ جاتے ہیں گروال جی روزی جاتے ہیں وہاں پہ کہہ رہے دیکھو میرے ہاتھ میں نہیں ہے یہ چودری صاحب سے کہو چودری ہی کہہ کے شیلہ سے اٹھوا سکتا ہے پھر چودری کے پاس گئے چودری نے مطلب میرے کو ایسے جواب دیئے کہہ رہے میڈم یہ گورنمنٹ کا ٹھیکہ ہے یہ جو چیز بن جاتی ہے جہاں وہ ہٹتا نہیں تم سیٹ پہ ہو تمہیں یہ نہیں پتا اور تم کیوں پیچھے لگی رہتی ہے چار پیسے کیا آمدنیس سے ہوتی ہے چھوڑو لوگ آئیں گے میں اپنا آپ سمجھا دوں گا اس طرح کی بات کرتا تھا یہاں پہ ہم نے ایک بار کہہ روال جی کو بلایا آپ سے چھ مہینہ پہلے تو کچھ لوگ میرے ساتھ وہ گئے ہوئے تھے کہ ہم آج ٹھیکے کی بات کریں گے میں نے بالکل کرو انہوں نے سب نے کہا کہہ روال جی ہم آپ کو ہی بوٹ دیں گے لوگ سبہ میں آپ ہمارے کام کر دو کہہ روال جی بول لیں کھڑے ہوئے تھے بولے میں ہر کام کروں گا آپ بتاؤ بولے ایک شراب کا ٹھیک آیا ہمارے کلیان پہ ہم قریب تیس سال سے اٹھانا چاہتے ہیں اکیس سال سے چودری متین کے بھی پیچھے لگے ہوئے تھے ارون کیجوال جی نے کہا کہ دو مہینے میں ٹھیک ہٹ جائے گا مگر تم لکھ کے دے دو ایک سو آدمیوں کے سائن چاہیے وہ سو آدمیوں میں نے اس سے سو دیا جی آئے یہ جو اسکول ہے زینت محل اس میں انہوں نے ایک اک آدمی کے سائن لیے اور ایک ویڈیو بنوائی کہ یہ لوگ ہٹوانا چاہتے ہیں اور دو مہینے سے پہلے ہمارا وہ شراب کا ٹھیک آٹ گیا بڑے خوش ہیں لوگ بڑی لیڈی سے خوش ہیں اس بات سے آپ کی اس بات سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کیجوال جی جو یہ کام تو کرتے ہیں لیکن ایک بات ہے کہ دیکھیں جو کیجوال کی عام آدمی پارٹی جو جنم ہوا جو اس کی پیدائش ہوئی جن مددوں کو لے کر ہوئی وہ اپنے مددوں سے بھٹک گئے اور اب اس طرح کے کام کروا کہ انہوں نے عوام کا دل جیتا اس بات کو تو آپ مانتی ہوں گی کہ انہوں نے لوگ پال کا بدہ اٹھایا تھا لوگ پال سے جنمی تھی یہ پارٹی لوگ پال غائب ہے یہ اور بھی بہت سارے وعدے ہیں جیسے آپ مہیلہ سرکشہ پر بات کر لیں تو وہ مسئلہ جیسا تھا وہ اب جس کا تس ہے تو اس طرح کے مسئلے سے جو گورنمنٹ کا دھیان اس طرح کے مسئل پر نہیں ہے اور جو چھوٹے مسئل ہیں یہ حل کر کے کہ جیسے ریوال جی کی پارٹی نے عوام کا دل جیتا ہے اس بات کو تو آپ مانیں گی نہیں دیکھیں لوگ پال کا جو مسئلہ ہے ویدھان سبھا میں انہوں نے پارٹ کیا تھا وہ جب وہ صرف وہ مسئلے تھوڑے کم رہ گئے تھے جو کانگریس نے سمرتن دیا تھا انہوں نے وہاں سے پارٹ کر کے اسے لوگ سبھا میں بھیج دیا تھا لوگ سبھا میں ان لوگوں نے مانے ہی نہیں بلکل اس کو نکار دیا ایک دم بار بار وہ آج بھی اس بات کو اٹھاتے ہیں یہ پارٹ کر کے بھیجیں گے تو لوگ سبھا میں ہی لوگ سبھا میں تو سرکار نہیں ہے نہ ہمارے اتنے ایم پی ہیں ہم یہی تو چاہتے ہیں کہ پونراج کا درجہ ہو یا یہ ایسی چیزیں ہوں جو ہم نے وعدے کر رکھے ہیں وہ ہمارے سانسد وہاں بیٹھے ہو تو وہ اس بات کو ہاؤس نہ چلنے دیں تو ہم لوگوں کا جب ہم ستتہ میں رہے تو بھاچپا شور مچاتی تھی اپنے کاموں کے لئے جب وہ ستتہ میں رہے تو نگر نگم میں ہم شور مچاتے تھے اور کام منوا کے لئے کے آتے تھے تو دیکھیں بیدھان سبھا میں تو پاس کر سکتے ہیں پاس تو اوپر سے ہی ہونا ہے اس لئے ہم چاہتے ہیں پونراج کا درجہ لوگ پال بل اور جیسے محلاؤ کے لئے ابھی ارمین کےزروال جی وہ لگوانا چاہ رہے تھے کیمرے ایل جی نے فائل روک تھی اسی کے پاس پڑھی بھی ہے ہاں ایل جی کے یہاں فائل روکھی بھی ہے کہ ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے اب بہانہ کرنے لگے جی اب تو وہ چناؤں ہیں اب نہیں ہو سکتا یہ کام گھر گھر سارے لوگوں کا ہم نے اتنی محنت کری کہ گھر گھر راشن پہنچے گا اب جو ہے وہیں سے آیا کرے گا آدمی اور وہ جو ہے راشن دیکھے اور ان سے سائن کرا کے لے جاگا وہ بھی ایل جی کے پاس فائل پڑھ لی ہے جب جو کیندر کی سرکار ہے ہمارے کامی نہیں ہونے دے رہی ہے تو ہماری مجبوری بن گئی کہ ہمارے سانسد زیادہ ہوں گے جب ہمارے اور بکاس ہوگا اور کام ہوں گے اور اربین جی پوری محنت اس پہ کر رہا ہے جو باتے کی ہے اور آپ سے کرنا چاہوں گی آپ کو لگتا ہے اس ایریا میں آپ کا سیدھا جو فائٹ ہے مقابلہ ہے وہ کانگریس سے ہے یا بی جی پی سے بی جی پی سے ہے ہمارے کانگریس کا ہی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے کانگریس ہمارے جو فائٹ ہوگی دلی پانڈے کی اور جو بھی بی جی پی کا ہوگا کینڈیڈیٹ ہمیں تبھی ان کا معلوم نہیں ہے تو بی جی پی سے ہوگی کانگریس تو نہیں ہے بالکل بھی کیونکہ جو کانگریس اس سے پہلے بھی لڑی تھی اگروال جی لڑے تھے وہ ان کی بھی زبانیں ضبط ہوئی تھی وہ بھی تیسرے نمبر پہ آئے تھے تو یہاں پہ جو مقابلہ ہوگا اور ہم دوسرے نمبر پہ آئے تھے جب بھی عام آدمی پارٹی پچھلے ویدھان اس میں لوگ صحبہ میں بھی اب انشاءاللہ پہلے نمبر پہ ہوں گے دوسرے پہ بی جی پی ہوگی اور کانگریس چوتھے نمبر پہ ہوگی اس سے ایک آخری سوال آپ سے اور کرنا چاہوں گی کہ جو رمضان میں موٹنگ کا انہوں نے ابھی پروسس رکھا ہے کیا اثر پڑے گا آپ کو لگتا ہے کہ مسلمان گھروں سے باہر آ کر ووٹ کریں گے دیکھئے رمضان شریف کا جو رمضان ہمارے شروع ہونے والے ہیں مبارک مہینہ ہے اور جیسے ہم لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں تو مسلمان جب روزہ رکھتا ہے ایک طاقت ملتی ہے اور انشاءاللہ روزہ میں بھی عورتے بھی بچے بھی اور بوڑھے بھی سب بوٹ ڈالنے جائیں گے اور نیرندر موڈی جو چھپن انچ کی چھاتی کہتا ہے نا وہ چھ انچ کی رہ جائے گی تلہ مسلمان بوٹ ڈالے گا رمضان شریف میں بھی تینکیو سو میش رزی صاحب آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا اور ہمیں وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ موسیقی موسیقی